اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے فاس بولر جو ہیں وہ وکٹس لے رہے ہیں اور میرا یہی ماننا ہے کہ جب فاس بولرز وکٹس لیتے ہیں تو آپ سیریز نہیں ٹورنا میٹس جیتے ہیں ورلڈ کپ جیتے ہیں اور جو ٹورنا میٹس ہوتے ہیں جو سیریز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بولرز ہی جیتواتے ہیں اور جسے آپ نے بات کیا ہے کہ جو دو ہمارے لیجنڈ تھے جنہوں نے پہلے سے پہلے نائنٹی ایٹ آؤٹ کیے تھے دونوں نے مل کر اور ابھی جسے ہمارے ماشاءاللہ بولنگ لائن اپ جو ہے وہ بولنگ کر رہی ہے اور نائنٹی تھری وکٹس ہم نے آرڈی لے لی ہوئے ہیں تو وہ لکنگ فارورڈ انشاءاللہ کہ ہم اور وکٹس ہیں وہ لیں گے اپنی ٹیم کے لیے اور اپنی ٹیم سکا اور میچے جتے ہیں جسے کل ہم نے آتے ہی جو ارلی سٹائکس لئے ہیں پھر اس کے بعد جسے ان کی پارٹنرشپ لگی اور جسے اس کے بعد ہم سے وکٹس ہی لئے گئے لیکن ہمارا یہی پلان تھا اسے بولنگ انٹ کے ابھی ارلی مارننگ جب ہم آئیں گے آپ چاہے کسی بھی کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں تو ارلی مارننگ بول وہ تھوڑا سوڑا سوڑ کرتا ہے تو پلان یہی تھا کہ رائٹ ایریا میں بولنگ کرنی ہے اور لیکن میک نمیسٹیک اور وہی ہوا کہ رائٹ ایریا پہ بولنگ کیا اور انہوں نے مستیکس کی ہیں تو جس سے جو ہے وہ سکسیس ملی ہے ہمیں اور علم و علم و علم ویری مچ ہیپی کہ پانچ وکٹس میں نے لیا اپنی ٹیم کے لیے اور بلکل دیکھیں جو پچھا وہ ایزی نہیں ہے فرد فاس بولر اور بول ایک تو پچھ سلو ہے اور جو بیٹ پہ بول بہت نائسلی آرہا ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپنرز نے بھی بہت اچھا سٹارٹ دیا تو کوشش ہی تھی کہ جتنے کام میں ان کو سکت کر سکیں اتنا ہی ہمارے ٹیم کے لیے بہتر ہے